بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھیں سنتیابی کے ساتھ آمین آج ہم رویس کیچن میں سکھانے جا رہے ہیں مکس سبسی اس میں شامل ہے آلو گاجر گو بیو ٹوماٹر مجر اس کے علاوہ اس میں جو اسے شامل ہوگی ایک چھوٹی دو چھوٹی جلی ہم نے پیاس کے لیے اس کو ہم نے کچھنکا لیے عدو بسل کا پیسٹ ہے ہرا دھنیا دری مرچے ہیں ٹوماٹر ہے زیرہ ہے نمک ہے پٹی مرچے ہیں ہردی ہے دھنیا ہے اور گرم مسالہ ہے ہم نے گیاس آن کیا ہے اور اس میں ہم آل ڈال نے ہاف کب سے زیادہ ہم نے اس میں آل ڈال دیا اس کے علاوہ اب ہم اس کو آل کی گرم پر ہونے دیں گے اور اس گرم ہو چکا ہے ہم اس میں پیاس چھاند کریں گے پیاس کو ہم پرائے کریں گے دیکھیں اس طرح پیاس اس طرح پیاس لال ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے زیرہ بسم اللہ رمان ڈالیں گے یہ لکھیں زیرہ ہم نے ڈالو گے اب ہم اس کو دیں گے جب تک یہ زیرہ چکی ہے نا اب ہم اس میں آل ڈال دے اس اندر ڈال دے ہم اس میں تھوڑا سپانی آیت کریں گے اب اس کے بعد ہم اس کے ماتے شامل کریں گے اب ہم بھونے گے یہ دیکھیں ہم نے چماتے کو بھی اس میں ڈال کے پھون دیئے اب اس میں آدھا ٹیسپون ہردی ڈالیں گے ہم نے آدھا ٹیسپون ہردی ڈال دے کٹی میٹ کے ہم آدھا ٹیسپون ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہم حضر زائی کا جیسے ابھی ہم آدھا ٹیسپون ڈالیں گے ہم ابھی اس میں ڈھنیا نہیں ڈالیں گے ہم اس کو بھون دیں ابھی اب ہم اس میں حضر زائی کا مٹیں ڈالیں ہم اس میں ڈیسپون ڈالیں گے اور اس کو ہم خورا سپون دیں گے اب ہم اس میں سبزی ڈال دیں دیکھیں ہم نے اس میں سبزی ڈال دیں گے مسالے میں اب ہم اس کو مکس کر دیں ہم اس کو اچھی طرح اوپنچے کر کے سارے مسالے کو اس میں مکس کر دیں گے ہم اس میں ہری میچیں ڈالیں گے ہم نے ہری میچوں کو کاٹا نہیں ہے جس سابت ہم ڈال دیں چار پانچ دیکھر ہم اس میں ہری میچیں ڈال دیں گے اس اس ٹائم پر ہم ہم ڈھنیا پانڈے ڈالیں گے ہم دانڈے ہم ہم ڈال دیں گے ہم ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہم 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 اس ٹائم دھنیا ڈالتے اور بھونتے تو دھنیا کالا ہو جاتا ہے جل جاتا ہے تو پھر اچھا نہیں لگتا لیکن مسالہ جل جاتا ہے دھنیا کو اب اس ٹائم ڈال دیں گے ہم نے ڈال دیا اب ہم اس کو کور کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اب ہمارا سالن پلکہ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا ہے یہ ساری چیزیں ہماری گل گئی ہیں اب ہم اس کو تیل جب تک ہمارا اور اوپر آئے گا اب ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ کر اب ہم اس کو کور کر دیں گے پھر آپ کو رشاوٹ اکتر کا بتاتے دیکھئے ہیں یہ ہماری سبزی بلکہ تیار ہو چکی ہے اس کو آپ چامل کے ساتھ پھائیں یا روٹی کے ساتھ پھائیں جس طرح بھی کیونکہ یہ بلکہ شور گیا تھوڑا سا اس میں شور گا بھی ہے اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور left hand اور رشدان friend اور family میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اس کو ضرور گنائیے گا جو بہت اچھے سرزی گل پھی اور مجھے like کیجئے گا subscribe کیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ٹہم variable ٹرحیlaw